بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان سابر شاکر آج اٹھائیس دسمبر سال دوہزار بیس اور دن ہے آج جناب منڈے کا آج آپ سے گفتگو کرتے ہیں کچھ عام خبریں ہیں اور خبریں پاکستان کی قومی سیاست کے حوالے سے ہیں کیونکہ یہ ذہن میں رکھیا گا کہ دسمبر آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا ہے لیکن کل جو دن گزر گیا اس میں پاکستان پیپس پارٹی کے سربراہ صدر آصف علی زرداری نے ایک بہت ہی خوفناک قسم کا انتقام لیا ہے اپنے دشمنوں سے اور ایسا انتقام لیا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اور انہوں نے کافی حساب کتاب جمع کیا ہوا تھا اور کل انہوں نے حساب چکتا کیا لیکن ابھی وہ مزید انتقام لیں گے اپنے دشمنوں سے اور کل کا دن اگر میں کہوں کہ کس کا تھا تو وہ دن تھا جناب ایک وزیر آزم عمران خان کا اور دوسرا دن تھا وہ صدر زرداری کا دونوں کل کا دن بہت انہوں نے خوشگوار موڑ میں گزارا بہت خوش ہوئے کیسے ہوئے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور دوسرا ایک اور خبر میں آپ سے شیئر کروں گا اور وہ ہے افواج پاکستان پہ جو حملے ہو رہے ہیں ان کے بارے میں لیکن سب سے پہلے جناب ذہن میں رکھئے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو ان کا ایک جملہ بہت ہی یاد کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے بار بار کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے دیموکریسی is the best revenge یہ بات انہوں ہیں واشنگٹن میں کہی تھی جب وہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہی تھی اور جلاوطنی کی زندگی کس دور میں گزار رہی تھی نواز شریف صاحب کے دور میں گزار رہی تھی نواز شریف صاحب ان کو ٹھکانے لگانا چاہ رہے تھے جناب سیاسی طور پہ اور ان کے خلاف مقدمات تھے اور وہ سپریم کورٹ اف پاکستان سے اجازت لے کے چلی گئی تھی بیل کروا کے چلی گئی تھی باہر اور پھر وہاں سے جلاوطنی کی ان کی زندگی شروع ہوئی اور پھر وہ جب تک نواز شریف برسر اکتہ دار رہے نائنٹی نائن تک وہ واپس نہیں آسکیں اور صدر زرداری ان دنوں میں جیل میں تھے اور طویل ترین دور گزارا انہوں نے گیارہ سال عاصف علی زرداری نے جیل میں گزارے جس میں موستلی حصہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا دور حکومت تھا اور نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں عاصف علی زرداری جیل میں رہے اور مقدمات کس نے بنائے تھے اور یہ چوہے بلی کا کھیل کھیل چلتا رہا اور خاص طور پر پیپس پارٹی کو کرش کرنے کے لیے صدر جنرل محمد زیعو الحق انہوں نے گیارہ سال لگائے اور اس سلسلے میں بھرپور ساتھ دیا نواز شریف اینڈ کمپنی نے بھٹو خاندان کو ٹھکانے لگانے میں بھٹو خاندان کے خلاف جتنی بھی انتقامی کاروائیاں ہوئیں وہ صدر زیعو الحق صاحب کے زمانے میں شروع ہوئیں اور پھر ایٹی فائیو میں اس کے بعد نواز شریف صاحب آگئے وزیر اعلیٰ رہے پھر وزیر اعظم دو دفعہ بنے اور شریف خاندان نے بھٹو خاندان کے خلاف اپنا انتقام جاری رکھا اور طویل ترین اور اس میں تمام کے تمام مقدمات جو ہیں وہ انہوں نہیں بنوائے اور جاتے جاتے جو آخری مقدمہ ہے اس وقت چل رہا ہے جس میں زرداری اور بھٹو خاندان اور ان کے دوست ہیں وہ بھی نواز شریف کی فیملی نے ہی بنوائے تھے اپنے دورے اقتدار میں تو جناب کل تھی برسی کل برسی تھی محترمہ بینظیر بھٹو کی گڑی خدا بخش اور ظلفکار علی بھٹو کے مزار پہ محترمہ بینظیر بھٹو کی قبر پہ اور وہاں پہ یہ ہر سال منائی جاتی ہے جناب پہلے ظلفکار علی بھٹو کی بھی بھی منائی جاتی ہے اور اس کے بعد اب محترمہ بینظیر بھٹو جو کہ ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کو دہشت گردی کے حملے میں جانب حق ہوئی شہید ہوئی ان کی بھی برسی اب وہی منائی جاتی ہے تو اس سال خصوصی دن تھا پی ڈی ایم کا تو صدر زرداری نے بلاول بھٹو نے انہوں نے باقی رہنماؤں کو بھی دعوت دی اور مریم صفدر صاحبہ کو بھی دعوت دی زیر احتوام یہ ایونٹ ہے اور اس کو کنورٹ کر دی گیا پی ڈی ایم کے جلسے میں اور پی ڈی ایم کی قیادت کو وہاں پہ دعوت دی گئی اور یہ ذہن میں رکھئے کہ شریف خاندان کا کیونکہ میں ایک ریپورٹر ہوں اور اگر آپ ماضی میں جلے جائیں تو محترمہ بینظیر بھٹو کو ظلفکار علی بھٹو کو صدر زرداری کو بھٹو خاندان کو شریف خاندان نے اور خاص طور پر نواز شریف شہباز شریف اور مریم صفدر صاحبہ نے کیا کیا نہیں کہا آپ تصور نہیں کر سکتے ان کی زندگی میں محترمہ بینظیر بھٹو کی ذات پہ ذاتی حملے کس حد تک کیے گئے آپ تصور نہیں کر سکتے کیا کیا جملے کیا کیا الفاظ استعمال کیے گئے آپ تصور نہیں کر سکتے اور کرپشن ورپشن یہ تو ایک الگ چیز ہے سیاسی الزامات اور چیز ہے سیاسی تقریریں اور چیز ہے لیکن ان کے ذاتی کردار پہ بھی بہت زیادے حملے کیا گئے تھے یہ سب کچھ چلتا رہا اور پھر آگیا اب آگیا جناب پی ڈی ایم اور یہ پہلا موقع ہے کہ شریف خاندان جو ہے وہ زیر عطاب ہے پہلے بھی زیر عطاب آیا اور اس وقت بھی جب پہلے شریف خاندان زیر عطاب آیا پرویز مشرف صاحب کا مارشلہ لگا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا اے آئی ڈی بنائی اور جس کے آر میں نواز شریف صاحب دس سال کا معاہدہ کر کے نکل گئے تھے اور اس کے بعد جب واپس آئے تب بھی محترمہ بینظیر بھٹو کی ہی وجہ سے ان کی واپسی ممکن ہوئی کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو کی ڈیل نہ پرویز مشرف صاحب سے ہوتی نہ نواز شریف صاحب کو دوبارہ ریلیف ملتا اور نہ ہی وہ واپس پولیٹکس میں ان ہوتے پھر تیسری دفعہ وزیراعظم بننے کی راہ میں جو حائل رکاوٹ ہے وہ بھی مساکہ جمہوریت کے تحت پیپس پارٹی یعنی کہ بھٹو خاندان پیپس پارٹی کے مدد سے ہی وہ ختم ہوئی جو اٹھارمی ترمیم کی گئی اس میں یہ شرط رکھی گئی تو وہ وہ بھی رکاوٹ پیپس پارٹی نے ہی دور کی لیکن جب پیپس پارٹی کے بعد برسر اقتدار آگئی پھر بھی شریف خاندان نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اور پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ میمو گیٹ آیا میمو سکینڈل آیا اس پہ نواز شریف صاحب پہنچے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور سارا کچھ لے کے جناب یہ ساری چیزیں میں ہسٹری آپ کو بتا رہا ہوں ماضی میں کیا کیا ہوتا رہا لیکن اب جناب پہلا موقع ہے کہ بھٹو خاندان پیپس پارٹی برسر اقتدار ہے سندھ میں اور ان کی قومی اسمبلی میں ایک موثر آواز موجود ہے ارکان موجود ہے اسی طریقے سے نومہندگی موجود ہے سینٹ میں ان کا ڈپٹی چیئرمن سینٹ ان کا ہے چیئرمن سینٹ پیپس پارٹی اور پی ٹی آئی کی مدد سے اس وقت موجود ہے تو خیر یہ سارا بیک گرونڈ بتانے کا مقصد ہے کہ پی ڈی ایم اب بھٹو خاندان کا پلڑا تھوڑا سا بھاری اور شریف خاندان اس وقت زیر عطاب ہے سارے کا سارا نواز شریف صاحب ان کے بیٹے اسحاق دار شباز شریف صاحب کے بیٹے داماد سب لندن میں بیٹھے ہیں مفرور ہیں مطلوب ہیں اشتہاری ہیں مختلف کٹا گریز کے یہ سارے کے سارے لوگ ہیں شباز شریف صاحب جیل میں ہے حمزہ شباز جیل میں ہے اور محترمہ مریم صفدر صاحبہ کو سزا ہو چکی ہے وہ زمانت پر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھئے جناب پی ڈی ایم بنا لیا گیا اور اب شریف خاندان مرہون منت ہے بھٹو خاندان کا کہ بھٹو خاندان کتنا ریلیف ان کو دیتا ہے کتنی اکسیجن دیتا ہے یہ سب کا سارا انحصار زرداری صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو پہ ہے کہ ان کی مرضی ہے کہ وہ ان کو کتنی سپیس دیتے ہیں پی ڈی ایم میں اس وقت جو بحث چل رہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن شریف خاندان جناب نواز شریف صاحب کی دختر نیک اختر کل گڑی خدا بخش میں موجود تھی ظلفکار علی بھٹو کی قبر پہ موجود تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبر پہ موجود تھی اور ماضی کے برعکس کچھ اور باتیں کر رہی تھیں اور وہاں پہ وہ تذکرہ کر رہی تھیں ظلفکار علی بھٹو کی پھانسی کا ان کو سزائے موت دینے کا ان کے خلاف سیاسی انتقام کا لیکن اصلا وہ اقرار کر رہی تھیں اصلا وہ معافی مانگ رہی تھیں اصلا وہ ندامت سرنڈر کر رہی تھیں بھٹو خاندان کے سامنے کہ جناب ماضی میں ہم سے جو کچھ ہوا وہ ہم پہ رحم کریں اور اب ہمیں ذرا رلیف لے کے دیں اب ہمیں ذرا تھوڑی سی سپیس لے کے دیں اور صدر زرداری کراچی میں اپنے گھر میں ویڈیو لنک کے ذریعے پرسکون انداز میں بیٹھے تھے اور موجیں کر رہے تھے خوش ہو رہے تھے اور محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی کہہ رہے ہوں گے اور ظلفکار علی بھٹو کو بھی کہہ رہے ہوں گے کہ جناب میں تو یہ کر سکتا تھا کہ آپ کو پچھلے تیس سال تک آپ کو گالیاں دینے والے آپ پہ کیچر رو چھالنے والے آپ کو برا بھلا کہنے والے آپ کے ذاتی کردار پہ حملہ کرنے والے ان سب کو میں آپ کی قبروں پہ لے آیا ہوں اور قبروں پہ لے کے وہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کے حضور پیش کر دیا ہے اب آپ جو کہیں گے وہ ہی ان کے ساتھ ہم کریں گے یہ تھا صدر زرداری کا کل کا پورے کا پورا پلان مولانا فضل رحمان صاحب تیز آدمی تھے وہ نہیں گئے اور وہ اس لیے نہیں گئے کہ جناب ان کی کچھ مطالبات تھے کوئی ڈیمانڈز تھیں مولانا آپ کو پتا ہے کہ بہت جلدی پکڑائی نہیں دیتے تو وہ حکومت میں حصہ مانگ رہے تھے سندھ حکومت میں کہتے ہیں جی ایو آئی کو شامل کریں ان کا ڈیوائزر شامل کریں افسر ان کی مرضی کے اپوائنٹ کریں اور پھر مزید یہ کہ ان کے جناب پوسٹنگ ٹرانسفر میں بھی اور ان کے بھائی کو بھی اکوموڈیٹ کریں یہ ساری چیزیں اور پھر یہ کہ وزیر آدم عمران کان اور موجودہ پارلیمانی سیٹ اپ جو ہے اس کو چلتا کریں یہ مطالبات مولانا فضل الرحمن صاحب پیش کر رہے تھے تو مولانا فضل الرحمن صاحب نہیں گئے اور بالکل اسی طرح نہیں گئے جیسے مردان میں بلاول بھٹو نہیں گئے تھے کوٹہ میں بلاول بھٹو نہیں گئے تھے جلسوں میں تقریر کرنے کے لیے اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اور اگر ہم کمپیر کریں جلسوں کو یہ تدفین کا تو علم میں بتاتا ہوں اگر جلسوں کو کمپیر کریں تو جناب پیپس پارٹی کا کلکہ شو بہت اچھا تھا جو تئیس مارچ تئیس مارچ کہہ رہا ہوں تیرہ دسمبر کو جو لاہور میں منارے پاکستان پہ کیا اس کو کمپیر کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے اس کے بعد یہ جی کہ مریم صفدر صاحبہ نے وہاں پہ تقریر کی ذرفکار علی بھٹو صاحب کی سیاست کو تسلیم کیا محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاست کو تسلیم کیا لیکن وہ یہ بات بھول گئیں پھر یہ بھی کہا کہ ہم مساق جمہوریت کا ذکر کیا انہوں نے کہ مساق جمہوریت ایک بہت بڑا محترمہ بے نظیر بھٹو کا ایک کارنامہ تھا نواز شیف صاحب کا اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا لیکن یہ نہیں بتایا کہ جناب مساق جمہوریت کو تو نواز شیف صاحب نے پیپس پارٹی کو جیسے ہی گورنمنٹ ملی تو اس کے بعد اس کو جلا کے پھینک دیا تھا اس پر عمل نہیں کیا نواز شریف صاحب نے بلکل اور حکومت کو گرانے کی اسی طرح حکومت کو گرانے کی کوشش کی جیسے اب عمران خان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے پیپس پارٹی کی بھی حکومت کو نواز شریف صاحب نے گرانے کی کوشش کی تو یہ سلسلے چلتے رہے اور بالآخر جو کل کا دن تھا جناب وہ آپ دوبارہ بار بار دیکھئے اور پھر اگلی بات آئیں پھر زرداری صاحب نے دیا بھی کچھ نہیں جو مریم صفدر صاحبہ لینے گئی تھی قبروں پہ حاضری کے نتیجے میں ان کو نہیں ملا وہ کیا لینے گئی تھی انہوں نے بڑی بھرپور تقریر کی اور تقریر یہ کی کہ جناب عمران خان کی حکومت کو چلتا کیا جائے جنرل باجوہ فیض ان سب کو جناب انہوں نے سیلیکٹیڈ سیلیکٹرز یہ سارا جو ایک پرانا نیریٹیو ہے اس کو بیان کیا اور کہ جناب بس ان کو فارق کیا جائے اور یہ نہیں رہنے والے اور پھر وہ پوچھتی رہی جناب لانگ مارچ کروگے دھرنا دوگے پیپس پارٹی کے ورکر سے پوچھتی رہی تو اس کے بعد ان کو تیار کرتی رہی پھر عمران خان کے خلاف اس حکومت کو گرانے کے خلاف لیکن جناب بلاول بھٹو زرداری آئے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ لیول نہیں رکھا جو محترمہ مریم صفدر صاحبہ کا تھا اور کوئی ایسا کمیٹمنٹ نہیں کی کیونکہ مریم صفدر صاحبہ کیا کہتی ہیں وہ کہتے ہیں جناب سینٹ کا الیکشن سے پہلے پہلے اس حکومت کو گھر بھیج دیا جائے اور نئے الیکشن کروائے جائیں نئی اسمبلی آئیں پھر سینٹ کا الیکشن ہو زمنی الیکشن جو ہو رہے ہیں ان میں حصہ نہ لیا جائے دو چیزیں اور تیسرا یہ کہ استیفے دیے جائیں فوری طور پہ قومی اسمبلی صبحی اسمبلیوں سے سندھ اسمبلی توڑ دی جائے اور اس طریقے سے سینٹ کا الیکشن روک دیا جائے اور عمران خان کو گھر جانے پہ مجبور کیا جائے یہ ہے مریم صفدر صاحبہ کے مطالبات یہ انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کیے لیکن نہ تو بلاول بھٹو نے پکڑائی دی اور عاصف علی زرداری صاحب جی ان کی تقریر جو ویڈیو لنک کے ذریعے تھی وہ اس کو سن لیجئے اور اس کے آخری پانچ منٹ ضرور سنیے گا انہوں نے واضح طور پہ کہا انہوں نے کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کہتے تھیں جمہوریت بہترین انتقام ہے اور جمہوریت بہترین انتقام ہے وہ بنیادی طور پہ مریم صفدر صاحبہ کو سنا رہے تھے نواز شریف صاحب کو سنا رہے تھے کہ میں نے آج اپنا انتقام لے لیا آپ کو قبروں پہ بلا کے پھر انہوں نے بار بار یہ کہا اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی انہوں نے کہا کہ بلکل حکومت کو جانا چاہیے گھر جانا چاہیے ہم اس کو نہیں رہنے دیں گے لیکن ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی ہمیں اپنا طریقہ بدلنا ہوگا ہم جمہوریت جمہوریت اور جمہوریت ہی چاہتے ہیں اور جمہوریت کے ذریعے ہی سب کچھ ہوگا اور ہمیں غیر جمہوری طریقہ کوئی ایسا کام ہم نہیں کریں گے تو انہوں نے واضح طور پہ جناب جواب دے دیا اور بلاول بھٹو نے کیا کہا لانگ مارچ کریں گے اور ہم تحریک چلائیں گے انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا کہ نہ ہی جناب ہم سینٹ کا الیکشن روکنے دیں گے سینٹ کا الیکشن ہوگا سینٹ کے الیکشن میں ہم حصہ لیں گے زمنی الیکشن میں پیپرز پارٹی بتا چکی کہ اس میں بھی ویسا لیں گے اور استیفے نہیں دیں گے یہ تینوں چیزیں واضح طور پہ بیان کر دی گئیں اور مریم صفدر صاحبہ قبروں پہ حاضری کے باوجود وہاں سے کچھ بھی حاصل کرنے میں ناکام رہی تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کل کا جو دن تھا وہ وزیراعظم عمران خان کا تھا اور صدر زرداری کا تھا کیونکہ وزیراعظم عمران خان یہ کہتے تھے کہ جناب یہ سب ایک دن اکٹھے ہو جائیں گے ان کی کوئی سیاست کے اصول نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے یہ اپنی دولت بچانے کے لیے اکٹھے ہوں گے اور وہی مریم صفدر صاحبہ جو زرداری صاحب کو جو بلاول کو جو پیپرز پارٹی کو الیکشن کمپین میں اور اس کے بعد لطارتی رہیں پی ڈی ایم بننے سے پہلے پہلے ان کو تانے تشنی کرتی رہیں تو کل وہی مریم صفدر صاحبہ زرداری صاحب کی بھی تعریف کر رہی تھی زلفکار علی بھٹو صاحب کی بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی بلاول بھٹو کی پاکستان پیپرز پارٹی کی اور ان کو خراج تحسین پیش کر رہی تھی اور سب کچھ کے نتیجے میں کہہ رہی تھی کہ میں میری جھولی میں استیفے ڈال دیں میری جھولی میں وزیراعظم عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ڈال دیں میری جھولی میں انتخابات سے بائیکاٹ ڈال دیں اس طرح کی چیزیں لیکن ان کو کچھ نہیں ملا تو یہ ہوتا ہے جناب جمہوریت بہترین انتقام اور زرداری نے وہ انتقام لیا اور لے کر دکھایا ساری دنیا نے دیکھا تو اجازت دیجئے اللہ حافظ